جی بسم اللہ الرحمن الرحیم تعلیم دین کورس سال اول کی طالبات حدیث مبارکہ کا سبق ہے ازاد الطالبین یہاں سے انشاءاللہ آج ہم سبق پڑھیں گے اتائیب من الزمبی کم اللہ ذنب لہو بسم اللہ الرحمن الرحیم قادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتائیب من الزمبی کم اللہ ذنب لہو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ گناہ کر کے توبہ کرنے والا یہ غالباً ہو گیا ہے سبق یہ ہو گیا ہے میرے خیال میں یہ آگے والی حدیث ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من ادبع نفسه ہواہا وتمنع علی اللہ یہاں سے ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے القیس من دان نفسه قیس کے معنی آتے ہیں سمجھدار ہوشیار عقل من القیس من دان نفسه عقل من انسان وہ ہے ہوشیار سمجھدار انسان وہ ہے من دان نفسه جو اپنے نفس کو پہچان لے اپنے نفس کو قابوم کر لے وعمل لما بعد الموت اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لئے عمل کرے عاجز عاجز یہ قیس کے زد ہے قیس کے معنی سمجھدار ہوشیار تو عاجز کے معنی نادان ناسمجھ اور ناسمجھ بے وقوف آدمی کی علامت کیا ہے نشانی کیا ہے من ادبع نفسه ہواہا جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لگا دے وتمنہ علی اللہ اور اللہ پاک سے امیدیں باندھے لبی لمبی امیدیں باندھے رکھے تو دیکھیں حدیث مبارکہ اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نشانیاں اور دو علامتیں سمجھدار انسان کی بتائی ہے عقل من انسان ہوشیار آدمی کی بتائی ہے دو نشانیاں اور دو نشانیاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناسمجھ نادان اور بے وقوف انسان کی بتائی ہے حقیقی عقل من کون ہے ہوشیار عقل من انسان کون ہے ہمارے نزدیک عقل مندی ہوشیاری اور سمجھداری کامدار معیار وہ دنیا ہے ہم تو دیکھیں چونکہ دنیاوی اور مادی ذہن رکھتے ہیں تو ہمارے نزدیک عقل من اور سمجھدار انسان کون ہوتا ہے کہ جو دنیا کمانا زیادہ جانتا ہوں دنیا کے کمانے میں مال جمع کرنے میں زیادہ ماہر اور ہوشیار ہو سمجھدار ہو ہمارے نزدیک عقل من انسان وہ ہوتا ہے ہمارے نزدیک معیار دنیا ہے مال کی کسرت ہے مال کمانے کا ہنر اور فن جو زیادہ جانتا ہوں لوگوں کو بےوقوف بنانے میں جو زیادہ ماہر اور ہوشیار ہو ہمارے نزدیک تو حقیقی عقل من وہ انسان ہے لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معیار بتایا آپ نے جو علامات بتائی آپ نے جو عقل مندی کا معیار بتایا اور اس کی نشانیہ بتائی وہ کیا ہے پہلی بتائیں مندان نفسہو جو اپنے نفس کو قابومے کر لے نفس کو پہچان لے نفس کے دھوکے میں نہ آئے پہلی نشانی یہ ہے اور دوسری نشانی فرمائے وعمل لما بعد الموت اور موت کے بعد آنے والی حقیقی زندگی کے لئے عمل کرے تو فرمائے الکیس و مندان نفس پہلی نشانی کے اپنے نفس کو پہچان لے نفس کے دھوکے میں دو چیزیں انسان کے ساتھ دیکھے لگے بھی دنیا میں ایک نفس دوسرا شیطان اور یہ دونوں چیزیں دنیا میں انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتی ہے اور غلانے کی کوشش کرتی ہے یہ نفس لگا ہوا ہے جو انسان نفسانی خواہشات کے پیچھے لگ جاتا ہے تو یہ نفس کہتا ہے کہ بھئی یہ کر لو یہ کر لو اس پر عمل کر لو اس پر عمل کر لو اور انسان ان خواہشات پر عمل کرتا رہتا ہے نفس انسان کو کہتا ہے کہ بھئی سب تم بالکل ٹھیک ہو تمہارے اندر کوئی خرابی نہیں ہے کوئی غلطی نہیں ہے اور انسان اپنے نفس کی مانتا ہے وہ فرمایا عقل من انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو پہچان لے اپنی حقیقت پہچان لے میری حقیقت کیا ہے میرے اندر کون کون سی کمزوریاں ہیں میرے اندر کون کون سی غلطیاں ہیں میرے اندر کون سی باتیں ہیں جو قابل اصلاح ہے انسان ان کو پہچان لے یہ عقل مند انسان ہوتا ہے آج ہم اپنے نفس کے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں نفس شیطان ہمیں کہتا ہے موت میں بہت وقت باقی ہے آج ہم غفلت والی زندگیاں گزار رہے ہیں اور بلکل سکون اور اتمنان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جیسے شاید موت آنی ہی نہیں ہے آخرت کی فکر آج ہمیں نہیں ہے آخرت کو ہم نے بھلا دیا کیوں یہ سب نفس ہے نا نفس انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے انسان کو غفلت کے اندر مبتلا کرتا ہے ابھی بہت زندگی پڑی ہوئی ہے بعد میں اطاعت کر لینا بعد میں عمال کر لینا بعد میں نمازیں پڑھ لینا تو انسان اپنے نفس کے دھوکے میں آ جاتا ہے نفس کی قسم علماء نے لکھی ہے نا ایک کہلاتا ہے نفس لواما ایک کہلاتا ہے نفس امارا اور ایک کہلاتا ہے نفس متمینہ نفس امارا سب سے برا ہے قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے تو یہ نفس امارا ہے جو انسان کو برائیوں کی طرف ہی لے جاتا ہے برائیوں پر اکساتا ہے اور نفس لواما اس سے بہتر ہے کہ انسان غلطی تو کرتا ہے لیکن نفس اس کو ملامت کرتا ہے اور تیسرا جو پکے ایمان والے ہیں ان کا نفس متمینہ ہوتا ہے قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں تو یہ نفس انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے تو نفس کے دھوکے میں نہیں آنا جو انسان نفس کے دھوکے میں آ جاتا ہے اپنے نفس کو قابو میں نہیں کرتا وہ انسان گناہوں والی زندگی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو حقیقی عقل مند کون ہے سمجھدار ہوشیار کون ہے فرمایا حقیقی عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول کر لے نفس کو قابو میں کر لے آج تو دیکھیں نا دل جو چاہتا ہے خواہش کرتا ہے ہم فوراں اس پر عمل کرتے ہیں آنکھ کے گناہ آج ہم کرتے ہیں دل کہتا ہے بھئی فلان چیز کو دیکھ لو نام حرم کو دیکھ لو گناہ کے چیزوں کو دیکھ لو ہم فوراں آنکھ اس طرف کر لیتے ہیں نفس کی خواہش پر عمل کر لیتے ہیں نفس کہتا ہے بھئی زبان سے یہ کہہ دو ہم فوراں وہ کہتے ہیں یہ فلان چیز سن لو ہم کان سے وہ سن لیتے ہیں ہم نفس کے کہنے پر آج چل رہے ہیں نفسانی خواہشات پر عمل کر رہے ہیں نفس کو پہچانا نہیں دوسری نشانی فرمائی وعمل لما بعد الموت حقیقی عقل من انسان کی دوسری نشانی کیا ہے کہ موت کے بعد آنے والی حقیقی زندگی کے لیے عمل کرتا ہے یہ تو عارضی زندگی ہے نا یہ زندگی دائمی نہیں ہے یہ زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے دنیا کی زندگی عارضی ہے آپ دیکھتے ہیں نا دنیا میں جو انسان آئے جانے کے لیے آئے کتنے کروڑوں عربوں انسان دنیا سے جا چکے ہیں قبروں میں ہیں کتنے موجود ہیں چلے جائیں گے کتنے آئیں گے پھر چلے جائیں گے کوئی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے گا کوئی بھی اور آخرت کی زندگی وہ پھر دائمی زندگی ہے چاہے جنت کی ہو چاہے جہنم کی ہو وہ ختم ہونے والی نہیں ہے اس کے لیے کوئی انتہا اور اختتام نہیں ہے اب آپ بتائیں جو زندگی عارضی ہے انسان اس کی تیاری کریں یا جو حقیقی اور عبدی زندگی ہے اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے تو ہونا یہ چاہیے کہ موت کے بعد جو آنے والی زندگی ہے مرحلہ ہے انسان اس کی تیاری میں لگ جائے اس کے لیے انسان تیاری کرے لیکن آج ہمارا معاملہ تو اس کے برعاکس ہے نا ہم تیاری کس کے لیے کر رہے ہیں جو عارضی زندگی ہے جو ناپائدار اور چند روزہ زندگی ہے اس کے لیے ہم برپور تیاری میں دوڑ دوپ میں باگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں کتنا اسباب سامان ہم جمع کرتے ہیں مال جمع کر رہے ہیں کہے بچ زمینے میرے پاس زیادہ ہو جائے گھر بڑا ہو جائے اسباب تعیوش زیادہ ہو جائے دنیا کی محنت میں لگے ہوئے ہیں دنیا کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں لیکن مجھے اپنی قبر کے لیے میں نے کیا تیاری کی حشر کے لیے کیا آخرت کے لیے کیا تیاری کی وہ تیاری میری صفر ہے اس طرف توجہ ہی نہیں ہے کہ بھئی اصل زندگی تو وہ ہے تو دیکھیں دنیا کی تیاری کرنا آخرت سے غافل رہنا یہ سمجھداری ہے نہ سمجھئے یہ تو نہ سمجھی ہے یہ تو بےوقوفی ہے کہ انسان دنیا کے لیے تیاری کریں جو عارضی ہیں لیکن عمریں کتنی ہیں کسی کی عمر بیس سال کسی کی تیس سال میں انتقال ہو جاتا ہے کسی کا پچاس سال ساٹھ زیادہ زیادہ کتنی حضور علیہ السلام کی عمت کی عمریں کم ہیں ساٹھ اور ستر کے مابین عمومی زیادہ سے زیادہ چلیں اسی سال ہو گئی نوے سو سال یہ عارضی زندگی ہے لیکن ہم اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور جو دائمی پائیدار ہمیشہ کی زندگی ہے اس سے آج ہم برپور غفلت میں ہیں تو یہ تو ناسمجھی ہے سمجھداری نہیں ہے سمجھدار انسان وہ ہے حقیقی عقل من وہ ہے جو آخرت کے لیے برپور تیاری کر لے دیکھنے دنیا میں جب ہم سفر کرتے ہیں چھوٹا سا سفر ہو اندرون ملکہ ہو بیرون ملکہ ہو ہم اس کے لیے کتنے دن پہلے سے تیاری کرتے ہیں بیگ تیار کر لو وہی کپڑے جوڑے رکھ لو سامان تیار کر لو ٹکٹ دیکھ لو ایک چیز کو ہم دیکھتے ہیں چند دن کا سفر ہوتا ہے اس کے لیے ہم ہفتوں پہلے سے تیاری شروع کر دیتے ہیں لیکن ایک سفر سب پہ ایسا آنا ہے وہ آخرت کا سفر ہے وہ بہت طویل سفر ہے لمبا سفر ہے لیکن اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کیا آخرت کا تو شاید ہمیں آج دیہان ہی نہیں ہے کہ اللہ پاک کے سامنے پیش بھی ہونا ہے اللہ پاک کے سامنے ہم نے جواب دینا ہے یہ احساس آج ہمارے دلوں سے مٹ چکا ہے تو عقل مند کی دو نشانیاں حضور علیہ السلام نے بتائی حقیقی عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو پہچان لے جو اپنے نفس کو قابو اور کنٹرول میں کر لے اور دوسری نشانی وعمل لما بعد الموت موت کے بعد آنے والی حقیقی زندگی کے لیے تیاری کر لے اس کے لیے برپور تیار ہو جائے ایک بزرگ کا واقعہ آتا ہے کہ ان کے دل میں بات آئی کہ میں جاتا ہوں اور جتنے بھی نیک لوگ ہیں میں ان سے ملاقات کرتا ہوں اور ان سے پوچھوں گا کہ اگر آپ کو بالفرض یہ دیکھیں موت کا علم اللہ پاک کو ہے اللہ پاک نے کسی پر ظاہر نہیں کیا کس کی موت کا بانی ہے اگر میں پوچھوں گا بالفرض آپ کو یہ بتا چل جائے بتا دیا جائے کہ آج آپ کی موت آئے گی آپ اس دن کیا عمل کریں گے اور پوچھنے کا مقصد بھی کیا تھا نیک نیتی پر مبنی تھا کہ ظاہری بات ہے جو نیک لوگ ہوں گے وہ نیک نیک عمال بتائیں گے اچھے عمال بتائیں گے اور میں بھی وہ عمل اختیار کروں گا اپنی زندگی میں لاؤں گا تو گئے مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کی بزرگوں سے پوچھا بھئی آپ کو پتا چل جائے آج آپ کی زندگی کا آخری دن ہے آپ کیا عمل کسی نے کہا میں روزہ رکھوں گا کسی نے کہا میں نفلی نمازیں پڑھوں گا کسی نے کہا میں صدقہ خیرات کروں گا بہت سارے نیک عمال بتائیں گے لیکن اس میں ایک ایسے بزرگ کے پاس بھی ان کا جانا ہوا جنہوں نے بڑا عجیب جواب دیا سب سے الگ جواب ان سے جب انہوں نے پوچھا کہ حضرت اگر آپ کو یہ پتا چل جائے کہ آج آپ کی زندگی کا آخری دن ہے تو آپ کون سا خاص عمل کریں گے تو انہوں نے کیا جواب دیا انہوں نے کہا کہ میں وہی کروں گا جو روزہ نہ کرتا ہوں جو عمل میں روزہ نہ کرتا ہوں میں وہی کروں گا میرے معمولات میں کوئی تبدیل ہی نہیں آئے گی جواب سمجھے یعنی انہوں نے اپنا نظم الوقات اپنی زندگی کی ترتیبی ایسے رکھی تھی کہ آخرت کے لئے اپنے آپ کو بھرپور تیار کر کے رکھا تھا تو کہا میں جو روزہ نہ معمول کے مطابق عمل کرتا ہوں وہی عمل کروں گا کسی اضافیہ نئے عمل کی ضرورت تو نہیں ہے کیوں آخرت کے لئے ان حضرات نے تیاری کر کے رکھی تھی تیار تھے ریڈی تھے یہ تو ہم جیسے کمزور لوگ ہیں کہ موت کا سن کے ہی شاید ہمارے پسینے چھوٹ جائے ہاتھ پیر پول جائے کیوں آج ہم نے تیاری نہیں کی آگے دیکھیں فرمایا والعاجز من ادبع نفسہو ہواہا وتمنہ علی اللہ یہ دوسرا حصہ عاجز عقل مند کی دو نشانیاں بتائیں حضور علیہ السلام نے ناسمجھ کی بھی دو نشانیاں ہیں بے وقوف انسان کی بھی دو نشانیاں ہیں عاجز قیس کی ضد ہے کیونکہ عجز یہ ناسمجی کو لازم ہے تو عاجز کی ناسمجھ انسان کی نشانیاں کیا ہیں من ادبع نفسہو ہواہا پہلی نشانی یہ ہے من ادبع نفسہو ہواہا اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لگا دے ہوا کہتے ہیں خواہشات کو من ادبع نفسہو جو لگا دے اتباع کرے پیچھے لگا دے اپنے نفس کو ہواہا اپنی خواہشات کے پیچھے پہلی نشانی یہ ہے دل جو خواہش کر رہا ہے یہ اس پہ عمل کر رہا ہے جو نفس تقاضہ کر رہا ہے یہ اس پہ عمل کر رہا ہے برپور نفسانی خواہشات پہ عمل کرنے میں لگا ہوا ہے اور دوسری نشانی نہ سمجھ انسان کی وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ اور اس کے باوجود بدعملی کے باوجود بس اللہ پاک سے خالی امیدیں رکھی ہوئے کیوں؟ یاد رکھیں صرف امید سے کام نہیں چلتا بغیر عمل کے بغیر عمل کے صرف انسان عمل بھی کرے گا پھر اللہ پاک سے اچھی امید رکھے گا عمل ضروری ہے قرآن کریم میں آپ دیں کہ جہاں پر ایمان کا ذکر آیا وہاں عمل صالح کا ذکر آیا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جہاں ایمان وہاں عمل صالح معلوم ہوا نجات کے لئے صرف ایمان بھی کافی نہیں نجات کے لئے صرف عمل صالح بھی کافی نہیں بلکہ دونوں کا ہونا ضروری ہے ایمان بھی ہو اس کے ساتھ عمل صالح بھی ہونا چاہیے تو پہلی نشانی کیا بتائیں من ادبع نفس ہوں ہوا نخواہشات کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہے نفس جس گناہ کا تقاضہ کر رہا ہے یہ بھرپور اس پہ عمل کر رہا ہے اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہے اللہ پاک کی نامرضیات پہ چل رہا ہے نافرمانی والے کاموں پہ عمل کر رہا ہے میں نے جیسے مثال دی نا کہ نفس کہہ رہا ہے بھئی آنک کو غلط استعمال کرو دل چاہ رہا ہے آنک سے غلط چیز دیکھ لو گناہ کر لو آنک کے گناہ میں بھی مبتلا زبان کے گناہ میں بھی مبتلا کان کے گناہ میں بھی مبتلا دل و دماغ کے گناہوں میں بھی مبتلا اعضاء اور جوارح کے گناہوں میں بھی مبتلا ہے ظاہر و باطن کے اعتبار سے گناہوں میں مبتلا ایسا انسان یہ تو ناکامی کی طرف جا رہا ہے یہ ناکامی کی طرف جا رہا ہے کامیاب انسان تو وہ ہیں جو نفس کو کنٹرول میں کر لے لیکن نفس تو گناہ کا تقاضہ کرے گا وہ تو انسان کو غلط راستے پر لگائے گا یہ نفس اور شیطان دو چیزیں انسان کے ساتھ موت تک لگی ہوئی ہے سمجھدار وہ ہیں جو اس کو کنٹرول کر لے نفس کے تقاضوں پر عمل نہ کرے برے تقاضوں پر عمل نہ کرے اور ناسمجھ انسان کیا ہوتا ہے وہ نفس کے برے تقاضوں پر عمل کرتا ہے وہ اپنے نفس کی خواہش کو پورا کر کے رہتا ہے جو تقاضہ گناہ کا دل میں دعیہ پیدا ہو رہا ہے یہ فوراں اس پر عمل کر رہا ہے عواقب کی پرواہ کیے بغیر انجام اور نتائج کو دے کے بغیر تو عاجز کون ہے نہ سمجھ کون ہے من ادبع نفسہو ہواہا جو نفسانی خواہشات کو پورا کرنے میں لگ جائے برپور انداز میں خواہشات کو پورا کر رہا ہے دوسری نشانی وتمنہ علی اللہ ایک طرف بدعملی کر رہا ہے نفسانی خواہشات کو پورا کر رہا ہے نیکیہ کوئی نہیں ہے لیکن وتمنہ علی اللہ بس امیدوں کے سہارے پہ جی رہا ہے چلے بھئی مغفرت ہو جائے گی چلے دیکھیں گے آخرت میں دیکھیں گے جیسے اب ہماری کیا زندگی ہے اس وقت ہم گناہ کیے جا رہے ہیں اور ہم امید رکھے ہیں کہ چلے بھئی آخرت میں خیر ہو جائے گی بھائی نیک عمل کر رہیں گے اللہ پاک کو راضی کریں گے تب اللہ پاک کی ذات سے رحم کی امید رکھیں گے نا لیکن ایک انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ کے باوجود انسان امید کے سہارے پہ صرف جیتا ہے اس سے بڑا نہ سمجھ انسان دنیا میں کوئی ہے نہیں یہ بڑی نہ سمجھئے کہ صرف لمبی لمبی امیدیں انسان بان کے رکھیں کہ چلے ہو جائے گا سب ٹھیک ہو جائے گا قبر میں سب ٹھیک ہو جائے گا آخرت میں یہ وعیدیں کس لیے آئیے یہ وعیدیں یہ فضائل اور یہ وعیدیں یہ اسی لیے ہیں نا نیکیوں پہ فضائل آئے ہیں گناہوں پہ وعیدیں آئیے اور یہ تو اللہ پاک کا دستور ہے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمائے الدنیا مزرعت الاخرہ دنیا یہ تو آخرت کی کھیتی ہے دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے جس طرح انسان دنیا میں جو فصل بوتا ہے جو بیج ڈالتا ہے وہی چیز اکتی ہے جس پھل کا بیج ڈالے گا جس سبزی کا بیج ڈالے گا وہی اگے گی یہ نہیں ہو سکتا کہ میں آلو اگا ہوں ٹیماتر اگا ہے میں سیب اگانا چاہتا ہوں انگور اگا ہے جس طرح دنیا میں یہ ہو نہیں سکتا اسی طریقے سے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں دنیا میں بدعملی کروں اور آخرت میں اچھا انجام ہو یا دنیا میں نیکیا کروں اور آخرت میں برا انجام ہو الدنیا مزرعت الاخرہ دنیا یہ تو آخرت کی کھیتی ہے دنیا میں جس طرح کا بیج ہم وہیں گے آخرت میں ہمیں وہی چیز کاٹنی پڑے گی آخرت میں ہمیں وہی صلح اور وہی نتیجہ ملے گا تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اس حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نشانیاں اقل من انسان کی بتائی دو نشانیاں نا سمجھ بے وقوف انسان کی بتائی اقل من انسان کی نشانی آپ علیہ السلام نے فرمائی کہ من الکیس و من دان نفسو حقیقی اقل من وہ ہے پہلی نشانی جو اپنے نفس کو کنٹرول کر لے قابو کر لے پہچان لے اس کے دھوکے میں نہ آئے وعمل علیمہ بعد الموت اور موت کے بعد آنے والی حقیقی زندگی کیلئے عمل کرے والعاجزو اور نہ سمجھ انسان کی نشانی کیا ہے کہ من ادبع نفسو ہواہا جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لگا دے وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ اور اللہ پاک سے بس امیدیں باندھیں بغیر عمل کے صرف امیدوں کے سہارے پہ زندگی گزاریں اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ابھی انشاءاللہ سال دوم کا سبق شروع ہوا